اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار رضا نے تجھے معصومہ کہا ہے تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیاء ہے تومیرہ مدینہ ہے میری کربو بلا ہے جنت تیری دہلیس پہ آنے کا صلاح ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد تمامی ناظرین و قارین حضرات کو میری جانب سے ولادت باسعادت معصوم قم کی بہت بہت مبارک بات آپ کی ولادت باسعادت یکم زیقاد سن 179 ہجری کو اتوار کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی تھی آپ کی والدہ کا نام نجمہ مغربیہ اور آپ کے والد ماجد کون ہیں باب الحوائج امام موسیق خاظم آپ ایک اسلام کی نزدیک اور اسلام کی تاریخ میں اور اہلِ بیعت کے نزدیک آپ کا مقام بہت ہی زیادہ بلند بہت مرتبہ بہت شان آپ کی ہے آپ تاریخ اسلام کی ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور کسی بھی حالات کے وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ اتنی بافضیلت باکمال ایک مجتہدہ ہیں جن کی شان اور منزلت بہت ہی زیادہ ہے حارون رشید مجالے سی بیان فرماتے ہیں کہ مام موسیق قاظم علیہ السلام کے تو بہت سارے القابات ہیں جن میں سے خاص لقب ہے باب الحوائج آپ اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے آپ کا کردار اتنا عظیم تھا آپ کی منزلت اتنی زیادہ تھی آپ کی اسلام کے لئے خدمات اتنی زیادہ تھی آپ ایک نورانی کیفیت میں ہیں آپ کی منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام میں ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور شہزادی جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ جس نے روز حضرت معصوم قوم کی زیارت کر لی گویا اس نے قبر جناب سیدت النسائل عالمین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کر لی آپ کے زندگی میں ایک بہت اہمیت ہے ایک پہلو کی جسے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گے اور ہم تمام ناظرین اور قارین کو اس سے کچھ نہ کچھ در کرنا چاہیے وہ کیا ہے the status of حجرت یعنی آپ کا جرنی کرنا آپ کا سفر کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں مدینہ کہاں کم لیکن آپ حجرت کر رہی ہیں یہ آپ کی زندگی کا وہ نورانی پہلو ہے جس میں بہت سے نقطے پوشیدہ ہیں اور جن کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور آپ کی زندگی کے اس پہلو سے سبخ حاصل کرنا چاہیے آپ میں حجرت کی ہے کس کے لئے اسلام کے لئے مقصد کیا ہے آپ کا purpose کیا ہے آپ کا ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی محبت میں شہر مقدس کم میں آئیں یعنی کہاں مدینہ اور کہاں کم مگر غور کریں اور سوچیں کہ کیا یہ جو جرنی آپ نے کی ہے یہ جو جھجرت آپ نے کی ہے یہ political تھی یہ emotional تھی یہ ایک عبادی تھی یہ اجتماعی تھی تو جواب تاریخ میں بہت حسین انداز میں آپ کو ملے گا کہ یہ ایک لڑکی ایک انمیرٹ گرل اسلام میں کیا کر رہی ہے کہ اپنے تمام علم کمال فضیلت شجعت عقلیت کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر رہی ہے کس لئے امام کے حکم پر آ رہی ہے بہت بڑا ویجن ہے وہ ویجن کیا ہے وہی الہی قرآن الہی کی خاطر معصومین کو جس کے لئے اللہ نے بھیجا جس کے لئے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تاکہ انسانیت کی ملاقات انسانیت سے ہو وہی الہی کا پہرہ دنیا میں ہو نقطہ الہام الہی دنیا پر ظاہر ہو اور ہماری زندگیوں میں اس کی روشنی ہو آپ مدینے سے نکل رہی ہیں اور محبت الہی کی جن مضبوط کرتے ہوئے کم تک پہنچی امام علی رضا علیہ السلام تقریباً آپ سے پچیس سال بڑے تھے آپ ایک باپ کی طرح ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کیلئے اس طرح کی شفقت آپ کی زندگی میں ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ سفر اسلام کے لئے بھی کر رہے ہیں حرکت دے رہے ہیں اپنے آپ کو ایک امیق میسج ہمارے لئے ہے کہ ہجرت کرو وحی الہی کے پیغامات کو عام کرنے کے لئے اسلام کے حکموں کو نافذ کرنے کے لئے اپنے امام کی پکار پر اپنے امام کی آواز پر اپنے امام کے بلانے پر تم اس جانب لوٹ کے چلے جاؤ کہ اس جانب جس طرف تمہیں تمہارا حدف لیے جاتا ہے جس جانب تمہیں تمہارا مقصد لیے جاتا ہے بہت سارے امیق پیلوت آپ فضائلات کے کڑیاں ہیں آپ کی زیارت میں موجود ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لی فیل چن فا ان لکی اند اللہ شانم من الشان آپ وہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ شافیہ ہیں ایسی شافیہ ہیں کہ جنت آپ کے شفاعت کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے اور محشر میں تمام کے تمام شیعہ آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے ہم تمام امت مسلمہ کو اور تمام جانپور اعضاء کی جانب سے سننے والے تمام قارین حضرات کو اپنی جانب سے اور جانپور اعضاء کی جانب سے اس خوبصورت ترین ولادت باسعادت کے موقع پر بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اور خصوصاً اپنے امام میں اسر کے حضور آج کی دن کی مناسبت سے مبارک بات دیتے ہیں انشاءاللہ دعا گو ہیں پروردگارِ عالم اس شافعہ کے صدقے ان کے نورانی وجود کے صدقے ان کے نورانی زندگیوں کے صدقے ہماری عمل کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہمیں باعمل بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما اور ہمیں شافعہ جنابِ ماسومِ قم کی شفاعت نصیب ہو ایسا باکردار بنا وآخر الدامانا الحمدللہ رب